اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدت ام من لسانی افقا وقولی آپ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے کورس 2 صفحہ نمبر 1 اشارہ D میں آپ سب کو خشام دید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اشارہ D مطلب آج پہلا صفحہ پورا ہو جائے گا A B C D تو دیکھیں ایک صفحہ پورا بھی ہو گیا چار رہے گی تو 20% کورس آج پورا ہو جائے گا تو چار پانچ صفحہ ہم نے کرنے ہیں پہلا آج انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور پہلے چار کے اوپر جو مضامین ہیں وہ ہدایت سے ریلیٹڈ چلیں گے پہلے چار صفحوں پر اور کل آپ کو بتایا تھا کہ نارمالی اس پوری صورت میں ہی تقریبا ہدایت سے ریلیٹڈ ہی بات ہیں پہلے تو مضامین چلنے ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے آگے پیچھے نبی پاس علیہ السلام سے پہلے اور ان تک جتنے لوگوں کو کس کس طرح ہدایت ملی ہے اور کس کس طرح انہوں نے عمل کی اور کس کس طرح اس کے نتائج نکلے وہ ساری باتیں پہلے سورہ البقرہ میں چلتی ہیں تو یہ پانچ صفحے ہیں اس کو ہم نے اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی پانچ انگلیوں کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور پہلا صفحہ یہ اس طریقے سے پورا ہوتا ہے A B C اور D یہ ہم نے بسکس کیا ہے آپ دیکھیں تین ہم کر چکے ہیں اور ان مضامین کو فائدہ دیکھیں اس کا کتنا ہے کہ جب ہم اس کو اب یہاں پہ ریپیٹ کریں گے تو کیونکہ ہم پہلے تین ریپیٹ کر پہلے پڑ چکے ہیں تو اس کو لنک اپ کرنا اور اس کو یاد رکھنا اب آسان ہے تو ہمیں پتہ چل لیتا ہے کہ اچھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا تھا اس میں یہ چیزیں پڑھی تھیں اور اب یہ پڑھ رہے ہیں اور اس سے پچھلے یاد کرنا سارے خود بخود اس سے چین میں چینہ پہ جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں خود بخود کیوں کیونکہ یہ ہمیں اب یاد ہیں ترتیب سے تو کیا چیز ہم نے یاد کی ہوئی ہے ابھی ہم نے ریوین بھی کی ہے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفات تو یہ کوئی ریپیٹ کرا دے جی سر ٹھیک ہو گیا اس کے شارٹ ٹیبل بھی ہے پورا یاد کریں پھر شارٹ یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے تعریف دعا ہدایت صفات تعریف دعا ہدایت صفات جی سر تعریف دعا ہدایت صفات جی سر تعریف دعا ہدایت صفات زبردست تو الحمدللہ جی آج ہم یہ کریں گے متقیوں کی صفات تو اسی پیٹرن پر چیزیں چاہ رہی ہیں کل بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا کہ جس طرح ہر نماز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سورہ الفاتحہ جو ہے اس کی کتنی زیادہ importance ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے نماز کے جو فرائز ہیں اس میں سے ہے تو اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ ہوتی نہیں ہے نماز مس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو فرض کو آپ ختم نہیں کر سکتے تو اب جب فرض ختم نہیں ہو سکتا تو جو سورہ الفاتحہ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں کیو سی ون میں بھی پڑھ چکے ہیں اس میں ہم دعائیں مانگ رہے تھے ہدایت کی اور شرائط بھی رکھ رہے تھے ٹھیک ہے اور دعا بھی دیکھیں نا اللہ نہیں سکھائی ہوئی ہے تو پران کا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو دعا بھی کیسے سکھائی ہوئی ہے کہ اس میں ہم پہلے اللہ کی تعریف ہے اور پھر اس کے بعد ہم شرائط بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے اور ہمیں ہدایت بھی فلان فلان والی چاہیے جیسے چھوڑا بچہ ایک وہ کرتا ہے نا ایک دیمانڈ کو کرتا ہے والدین سے کہ مجھے فلان چیز چاہیے اور فلان ہی چاہیے وہ نہیں چاہیے جس کا یہ والا رنگ ہو ٹھیک ہے یہ والا رنگ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ والا رنگ چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے شرائط لگائی یہاں پہ پیچھے اب ان شرائط کے جواب میں قرآن شریف شروع ہوتے ہی اللہ نے جواب دے دیا پہلی لائن کے اندر کہ اچھا وہ جو تم ہدایت مانگ رہے تھے نا اسی لئے ہر قرآن شریف کے شروع میں پھر پہلے سور الفاتحہ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب اصل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی بات ہی اللہ نے کی وہ جو تم ہدایت مانگ رہے ہو نا ہدل للمتاقین وہ متاقینوں کے لئے ہے تو اللہ نے آتے ساتھ جواب دے دیا یہ ہم نے کل پڑا تھا اور اس سے بھی پہلے اللہ نے اس سے پہلے بھی ایک بڑا دبردست جواب دیا ہے ذالکل کتاب العربی فی ہم نے کل پڑا تھا کہ یہ جو تم اب پڑھنے لگے ہو نا پہلے تو یہ چیز سمجھ لو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جیسے کہ کل بات کی تھی کہ کتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں ٹھیک ہے ایک سال پرانی کتاب بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے کہ یار یہ پرانی کتاب ہے اس میں گلتیاں تھی اب نیا اڈیشن آگیا ہوگا تو اب قرآن مجید دیکھیں چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے اور ابھی بھی وہی میسیج ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلی بات کہ اب جو آگے آنے والی باتیں ہیں تو شیطان کیونکہ وسوسہ ڈالتا ہے اسی لئے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آعوذب اللہ حمد شیطان الرجیم تاکہ وسوسوں سے دور رہیں تو وہ جو اب آگے آنے والی سارے باتیں ہیں وہ پھر چپتی ہیں کیونکہ ساچ چپتا ہے ساچ کڑوہ ہوتا ہے تو جب ساچ کڑوہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو اکھا کم ہے کیونکہ جو چیز ہم نہیں کر رہے ہوتے وہ ہمیں پنچ کرتی ہے کیونکہ محسوس ہوتا ہے جب بندہ ترجمے سے پڑھتا ہے تو یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے لیے یہ تو بات ہی میرے لیے ہوئی ہے تو یہ بات ہم نے QC1 میں بھی پڑھی تھی پیچھے کہ جو بھی آیت آئے اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ نے یہ آپ کو ہی میسیج دیا یہ حقیقت ہے یہ implemented ہے till قیامت یہ وہی رہنا ہے یہ updated ہے ٹھیک ہے اس کو مزید update کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہر وقت applicable ہے تو یہ بات اللہ نے پہلی آیت میں clear کر دی کہ اب جو آگے آنے گالی باتیں ہوں گی وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے وہ 100% true ہیں اور ہدایت جو تم اوپر مانگ کے آئے ہو پیچھے وہ متقیوں کے لیے ہے اب پھر اللہ آج والے لیسن میں اگلا پھر جواب دیں گے کیوں کیوں کہ انسان سوچتے ہیں آپ کو جو میں کہوں کہ ہدایت جو ہے وہ متقیوں کے لیے اگلا فعال آپ کا یہی ہو گیا اچھا پھر جو متقی ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا پھیتے ہیں کس وقت سوتے ہیں کس وقت اٹھتے ہیں وہی اللہ نے اگلی آیت میں آج والے لیسن میں جواب دیا ہے اگلی جو وہ آیات آ رہی ہیں جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس میں اللہ نے متقیوں کی صفات ڈیٹیل سے بتا دیں کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ متقی ہیں تو کیسا زبردست پیٹرن ہے قرآن مجید کا ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی آگے چل کے تو یہ آپ دیکھیں کہ نئے جو الفاظ ہیں یہ سائیڈ پر لکھے ہیں دو تین ایک دو ایک یہ شو یہ کر رہے ہیں کہ ان لائنز کے اندر جو نئے ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں وہ صرف کسی میں دو ہیں کسی میں تین ہیں کسی میں ایک ہے کسی میں دو ہیں کسی میں ایک ہے اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ہمیں پہلے سے آتے ہیں وہ ہم نے یا تو QC1 میں پڑے ہوئے ہیں یا آج سے پچھلے لیسن تک ہم وہ چیزیں پڑ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ترجمہ اور شرعہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو فکروں کی پریکٹس جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ QC2 میں یہ جو ڈارک بلو پیر بنائے ہوئے ہیں یہ جو پیرنگ کی ہوئی ہے ان کو ہم نے پیرنگ میں یاد کرنا ہے جیسے انگلیس میں ہوتے ہیں نا پیر آف ورڈز ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ان کو پیر میں یاد کرنا ہے جیسے ان کو ہم نے انشاءاللہ سے یاد کیا تھا ٹھیک ہے انہ کو ہم نے ان اللہ ہم آس سابرین سے یاد کیا تھا اور وہ پھر ہمیں آج تک بھی نہیں بھولا لیکن اگر میں آپ کو ڈریکٹ لکھ دیتا ان ان اور اننا یہ چار کو رٹل گا کے انہ کل تو پھر وہ ساروں کا مکس ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو ہمیں کیوں نہیں مکس ہوا کیونکہ ہم نے فریزز سے یاد کیا اسے ٹھیک ہے اللہ کو ہم نے السلام علیکم سے کیا ٹھیک ہے اور الہ کو ہم نے ان اللہ ان اللہ و انہ علیہ راجیہ ان سے یاد کیا تو ملٹپل ہم نے ایکزیمپلز جو ہیں وہ یاد کی تو یہ بھی جو ہیں ڈارک والے ان کو ہم نے اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کو کٹھا پڑنا ہے یومینونہ بلغیب تو یومینونہ تو ہمیں پتا ہے پہلے سے بلغیب اگر ہمیں نہیں پتا تو بی کا مطلب تو ہمیں پتا ہے نا سی اور غیب تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یومینونہ بلغیب کو ہم کٹھا ہی یاد کریں گے اور اس کے ساتھ نیچے ایک گھڑی بھی بنی آئے گی آگے وہ جو ہم نے آر 5S10 لاؤڈ ایک فارمولا آپ کو شروع کے لیسنز میں بتایا تھا آر کا مطلب ریلیکس 5S5 سینسز 10 10 سیکنڈز کے لیے اور آگے لاؤڈ کے لاؤڈلی 10 سیکنڈز تک اس کو ریپیٹ کرنا ہے اپنے کانوں کو اس کو سنانا ہے جیسے ہم کیو سی وان میں کرتے تھے نا یوں سنیے اور کریئے سارا کچھ یہ ہم کرتے تھے اسی طریقے سے یہ والا جو آر 5S10 لاؤڈ والا فارمولا ہے یہ ہم کیو سی ٹو میں اپلائی کریں گے ان کے لیے تو چلیں پہلے میرے ساتھ یہ ریپیٹ کریں یکمینون بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون السلا اور قائم کرتے ہیں نماز وممارزقناہم اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا رزق تھی کہ یون فکون اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے جب ریپیٹ کرنا ہے جب یاد کرنا ہے تو ان کو اکٹھا یاد کرنا ہے قوز میں بھی ان کے اکٹھے سوال آئیں گے لہذا لہذا نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ رزقناہم اس کا بتا دیں جب یہ پوچھا جائے گا تو وہ ممہ رزقناہم پوچھا جائے گا تو وہ ممہ رزقناہم کو یاد کرنا آسان ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں ابھی لیسن کے اندر ابھی آگے آتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں اس کی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دینہ یکمنون بالغائبی ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ینفکون تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے الفاظ ہو سکتا ہے میں پہلے آتے ہوں اللہ دینہ کہیں پڑھے پہلے کہاں پڑھے کسی کو یاد ہے سرات اللہ دینہ میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کی یہ واحد ہے جمع جمع ہے اس کی واحد کیا ہوتی ہے اللہ دین وہ جو یکمنون ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے بالغائب اس کے کتنے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں دو ایک بی ہے جیسے بسم اللہ میں آیا تھا ٹھیک ہے بی اور حسم ٹھیک ہے اسی طرح بی اور غیب الغیب ٹھیک ہے تو غیب پر سے غیب سے جب جملے میں آئے گا تو وہ غیب پر ہو جائے گا کیونکہ حروف جر ہے تو وہ جملے میں آکے اپنا میننگ جملے کے قارڈنگ چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے وائی یو واو کا مطلب اور یو کی مونہ قائم کرتے ہیں ٹھیک ہے کون قائم کرتے ہیں وہ جو مومن ہیں پیچھے ٹھیک ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں کس کو اس صلاح کو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس صلاح تو خیر و مینن نوم پیچھے کیو سی وان میں پڑھا تھا یہ مذکر ہے مونہ سے اور اس میں کیسے پتہ چلا علیف لام بھی لگا ہے گولتا بھی لگا ہے ڈبل نشانی ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے اس صلاح بات کیونکہ گولتا ہے تو جمع بنانی ہو تو علیف تعلق آ جاتے ہیں ٹھیک ہے و مم م اس کے کتنے ٹکڑے ہیں دو ہیں یاد کریں جی کیو سی وان میں پڑھا ہوئے ہم نہیں ہیں و مم م جی تھوڑا سا اور کریں ترجمہ بھی بھی نیچے دیکھیں اور اس سے جو ایک توتہ مین ایک پہنچ گیا مین کا مطلب سے اور جو جو کسے آیا کوشش کریں نا کیو سی وان میں پڑھا ہوئے ہم نے ماں ماں کا کتنے مطلب پڑھے تھے کون کون سے پڑھے تھے جی ایک تو جو اور نہیں و مم ماں جو ٹھیک ہے کیا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ماں دینوں کا ہوتا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو شروع میں بھی آ جاتا ہے تو شروع میں آجائے تو کیا بھی بن جاتا ہے جیسے حال کا مطلب کیا ہوتا ہے ماں کا مطلب اگر شروع میں آجائے کوسچننگ جملے کے اندر تو وہاں کیا بھی ہو جاتا ہے تو اس کا تین مطلب ہے تو یہ تین بیسیکلی سکے پارٹ ہے واہو من اور ماں من اور ماں جڑے ہوئے ہیں اس لئے وہ مم ماں بن گیا ابھا ہے نون غائب ہو گیا ٹھیک ہے وہ مممہ بن گیا اور اس سے جو اب اس کے کتنے ٹکڑے ہیں دو ہیں کون کون سے رزقنا اور ہم رزقنا کا کیا اشارہ ہے جی رزقنا بتائیں ہم نے تو ہم کا اشارہ بتائیں چار انگلیوں سے اپنی طرف رزقنا اور ہم یہ چار انگلیوں سے ادھر ہم نے رزق دیا ان سب کو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آگیا بات اور اس سے جو ہم نے جو انہیں رزق دیا یونفی کون وہ خرج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھے خود ہی ترجمہ کر لیا ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا تو یہ ہے کیو سی ون کا بینیفٹ کہ موسلی چیزیں ہمیں آتی ہوتی ہیں پہلے سے تو اللہ دینہ وہ لوگ جو یؤمین اونہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور واو آگیا یعنی پہلی صفت تو یہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور قائم کرتے ہیں نماز کو وَمِمَّا اور اس سے جو رزق ناہم ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل پھر ابھی آگے چل کے چلتے ہیں اللہ دینہ یہ آپ نے پڑھ لیا یؤمین اونہ بھی یؤمین اونہ بل غیب کیا مطلب ایمان لاتے ہیں غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور قائم کرتے ہیں نماز کو یہ دیکھیں وَاو مِن اور مَا اور اس سے جو یہ اس کے تین ٹوپڑے ہیں جی 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 بتائیں جی 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 وہ گوڈ قویسچن دیکھیں آپ انہوں نے پوچھا کہ پیچھے ہم نے گرائمر میں پڑھ چکے ہیں کہ او ای آ والے جو ہیں وَاو چھوٹی ہے اور علیف ٹھیک ہے وہ تو تھے کمزور ٹھیک ہے کمزور روح غائب ہو گئے وہ جو ہم نے رول پڑھا ہے وہ ہم نے گرائمر کا رول پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم گرائمر میں نہیں آتے ہی آپ دیکھیں وَاو مِن اور مَا یہ کیا ہیں یہ ہم نے حروف میں پڑھے تھے اسم فیل اور حرف یہ حروف کے رولز ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیپریٹ رول ہے ٹھیک ہے اب یہ اس رول پہ فٹ نہ ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ فیل تو ہے ہی نہیں اس میں کوئی رزقنا فیل ہے ٹھیک ہے رزا کا و 거�ہ جو ٹیبل ہے ٹھیک ہے وہ رزقنا یعنی جو افعال کے ٹیبل ہیں ان کمزور افعال کے رولز میں وہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ حروف کے رولز میں نہیں ہے یہ ایسے ہی سمجھلیں جیسے knowledge ہے انگلیش میں k ہم چھوڑ جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں اگر کسی کو انگلیش کے spelling نہ آتے ہوں کسی بچے کو اسے کہیں جی spelling لکھو knowledge تو وہ n سے شروع ہو جائے گا وہ k نہیں لکھے گا وہ بعد میں کہے گا آپ نے تو k بولا ہی نہیں تھا لیکن ہم نہیں بولتے ہیں کیوں اسی طرح یہ ساکن ہو گیا اب یہ ساکن ہو گیا اور یہاں پہ شد آ گئی ہے جزم کی جگہ پہ کیونکہ یہ meme اور meme جڑ گئے ہیں آپس میں دو meme ہو گئے ہیں یہ بھی rule ہم ابھی qc2 میں جا کے پڑھیں گے کہ جب doubling ہوتی ہے نا تو پھر وہ شد بان جاتا ہے اس کو جب کھول کے لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے دو ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا تو یہ دو meme ہیں وہ meme ما ایک یہ اور یہ اس میں جڑ گئے ہیں رزق نہ ہم یہ ہم پڑھ چکے اور اس سے جو رزق نہ اور ہم یہ آپ نے صحیح پتایا رزق کا والا table ہے اور ہم ٹھیک ہو گیا یونفی کون اس سے خرج کرتے ہیں رزق نہ ہم ہم نے جو رزق دیا انہیں یہ آپ نے already judge کر لیا ہوا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم تھوڑی سی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی صرف بتائی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا ہم نے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہوا ٹھیک ہو گیا ہم نے صحابہ کی زندگی وہ ساری جو پیچھے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں ہم اس دور کے ہیں ہی نہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارا تقریبا پورا حصہ جو ایمان کا ہے وہ سارا ہے ایمان بالغیب نہ ہم نے جنت دیکھی ہے اور اللہ نہ ہی کرے ہمیں اللہ دوزخ دکھائے کسی کو ٹھیک ہے تو یہ جنت دوزخ قیامت کا دن everything imaginary ہمیں پتا ہے اور وہ imaginary پہ ہم نے belief ہے ہمارا سارا اور اس imaginary چیزوں کے اوپر جو belief ہے اس ہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو اور اس ہی پہ جو belief رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں یہ ہی ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ سارا ہی ایمان بالغیب ہے یہ کلمہ ہی ایمان بالغیب ہے کہ ہم اس میں اللہ کے اوپر بھی اقرار کر رہے ہیں اللہ کے نبی پہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایمان بالغیب کی بات ہے یہ پہلی صفت ہے تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر پشلی سار جتنے آئیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے بینگا مسلم دوسری صفت وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اب یہاں قائم کرنے کی بات ہوئی ہے نماز پڑھنے کی بات نہیں ہوئی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز قائم رکھنا اور چیز ہے ٹھیک ہے ایک بچے کو آپ ٹارگٹ دیتے ہیں بچے اس سال آپ کی پہلی پوزیشن آنی چاہیے وہ دن رات محنت کر کے پہلی پوزیشن لے لیتا ہے اگلے سال فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اگلے سال آپ اسے کہا ہی نہیں آپ لٹسے اب ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ ہر سال تمہاری پہلی پوزیشن آنی چاہیے یہ ہے قائم کرنا کہ جو پوزیشن آپ کو دی گئی ہے اس پہ سٹے کرنا ہے ہلنا نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے یہ جو ایمان بل غیب ہے پہلا پورشن کیا ہم اس پہ ہل سکتے ہیں کبھی مان لیں کبھی نہ مان لیں کبھی چھوڑ دیں کبھی ٹھیک ہے جو دل لائے کرتے رہے ہیں تو ہر چیز کو ہم نے سسٹین کرنا ہے کب تک موت تک اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ جب مرو تو ایمان والی مرو یہ حکم ہوا ہے کہ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے موت تک یہ ہماری جنگ ہے اسی چیز کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو قائم کرنا ہے کہ ہم اس پوزیشن کو ریٹین کریں پانچ نمازیں ہیں اس کو اٹین کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پانچ پوری ہوں ڈیلی بیس پہ جیسے بھی ہوں آپ سفر میں ہیں جیسے بھی ہیں روزے کے ساتھ ہیں ہر حالت میں اللہ تعالی نے آسانی دی ہوئی ہے اس آسانی والی پڑھ لیں لیکن چھوڑ دی نہیں ہے تو اس کو قائم رکھنا ہے اور یہ ہم نے قلبی بات کی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُنْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو رزق سارا ظاہر ہے اللہ نے دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے عصاب رزق دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں رز والا تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں اگر اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ جیسے بیوی بچوں والدین پر لگانا کو دینی راہ میں لگا دینا مسجد میں مدرسہ میں جو اللہ کے راہ میں کوئی کام کرنے والے ہیں ان کی مدد کر دینا یہ ساری اس چیز کے اندر کور ہو جاتا ہے کہ رزق کی خرچ کیسے کرنا ہے اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہدایت کا رستہ پہلے اپنی جیب سے ہو کے جاتا ہے دوسروں کی جیب سے ہو کے نہیں جاتا اپنی جیب سے کیونکہ اپنا ہے صاحب ہونے تو متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کا توفہ ہے اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں الحمدللہ یہ ہم نے پہلی اس کا پورشن کر لی ہے تو آگے آجی اگلی آیت اگلی آیت کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم انزلہ الیک وما انزلہ من قبلک وبل آخرت ہم یوکی نون واللہ زینہ یہ پھر وہی ہے واو مینز اور پہلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں تو آئی جائے گا واو مینز اور اللہ زینہ تو پھر پیچھے والا وہی آگئی چیز اللہ زینہ وہ لوگ جو یو امینونہ یہ پھر ابھی وہی پہلے جو پڑا تھا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بی ماں بی اور ماں دو ٹکڑیں ہیں اس کے بھی کہ اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا یہ تو ٹیبل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الہ والا ٹیبل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ الہ کا یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا کب نازل کیا گیا من کب لکا آپ سے پہلے کس سے پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی تکمیل کا جو ختم نبوت ہے یہاں پہ بھی ذکر ہے جگہ جگہ ذکر ہے کہ اس سے آگے کا ذکر کوئی نہیں ہے یہاں طاقہ کا ذکر ہے اور اس سے پہلے کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں جو ہم ساری اس پر ایمان رکھتے ہیں وَبِلْآخِرَةَ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں سیدھے ہم وہ سب ٹھیک ہے یوکنون وہ سب یقین رکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب بن گیا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بیمان اس پر جو نازل کیا گیا الائی کا آپ کی طرف ٹھیک ہے کیا نازل کیا گیا یہی قرآن مجید وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا جتنی بھی کتابیں صحیفے آئیں ہیں ہم ان سب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں ترات انجیر زبور اور بھی جتنے وَبِالْآخِرَة اور آخرت پر ہم یوکنون اور وہ آخرت پر بھی سب یقین رکھتے ہیں کہ آخرت بھی آنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے تو بَاللَّذِنَ اور وہ لوگ جو یُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِمَا اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الائی کا آپ پڑھ چکے ہیں یہ بھی پیرنگ میں یاد کرنا ہے انزلہ الائی کا کیونکہ دارک بلو کیا گیا انزلہ الائی کا اس کو کٹھا یاد کرنا ہے وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا مِنْ قَبْلِك آپ سے پہلے مِنْ قَبْلِك آپ بھی پڑھ سکتے ہیں وَبِالْآخِرَة ہم یوکنون اس کو بھی کٹھا پڑنا ہے وَبِالْآخِرَة ہم یوکنون میرے ساتھ روایز کریں وَبِالْآخِرَة ہم یوکنون اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں تو یہ ہیں متقیوں کی کچھ صفات مِنْ قَبْلِك قَبْلِك ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قبل پہلے ٹھیک ہے قبلِك آپ سے پہلے قبلَقُم آپ سب سے پہلے ٹھیک ہے وہی ٹیبل ہے تو مِنْ قَبْلِك جی ٹھیک ہے تم سے پہلے وَبِالْآخِرَة ہم یوکنون وَبِالْآخِرَة اس کے دیکھیں تین ٹکنے ہیں وَاو اور بی والا پر یا سے آخرت سے یعنی آخرت پر یقین جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یقین تو یوکنون اسی سے بنایا کہ وہ سب یقین رکھتے ہیں تو چوتھی صفت یہ جو انڈرلائن ہوئی ہوئی ہے یہ بن گی یہاں سے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پہ جو نازل کیا آپ کی طرف اور اس سے پہلے یعنی پشلی کتابوں پہ بھی ایمان قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لئے تمام دروازوں کو بندگار دیتا ہے جیسے قادیانیت وغیرہ اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہا ہے محمد جو آپ کے بعد نازل ہوا آپ تک اور آپ سے پہلے یہاں تک قانی ختم ہے اس کے بعد پانچمیں صف آخرت پر مضبوط ایمان ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم رکھنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کے لئے نہائیت ضروری ہے آخرت پر جس کو ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا وہ الحمدللہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ ہر کام کے اندر ہم آخرت کو مد نظر رکھ کے اس کو کریں کہ ہر اچھائی برائی کا انجام ہمارے تاکہ ذہن میں ہو متقیوں کی صفات کون کون سی ہو سکتی ہیں یہ ایک سے زائد جواب تو یہ سارے ہی ہیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اب اس کی جو اگلی آیت ہے جو آلاسٹ میں بنتی ہے وہ ہے تو یہ پیج ٹو کے اوپر لیکن کیونکہ وہ اسی مضمون کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو ہم اسی پیج کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ مضمون پورا ہو جائے تو مضمون یہ پانچویں صفت جو ہے وہ اگلے صفحے پہ چلے گی اولائی کا علاہ دم ربیہم و اولائی کا ہم المفلہون اولائی کا یہ ہم نے کہیں پڑھا کیا اشارہ تھا اس کا زبردست اولائی کا یہاں پہ تھا تو یہ ہم نے پڑھا تھا حاضہ ہاولائی ذالکہ اولائی کا اور موانس میں پڑھا تھا حاضہ ہاولائی تلکہ اولائی کا ٹھیک ہے کون کروائے گئے جی رفیس صاحب ٹھیک ہے ہاولائی تلکہ اولائی کا زبردست ٹھیک ہے تو اولائی کا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جمع ہے یہ تو اولائی کا اللہ پر ہم پڑھ چکے ہیں ہدن ہدایت کل بھی آیا تھا یہ ٹھیک ہے من سے ربی ہم اشارہ ربی ہم ٹھیک ہے ان سب کے رب کی طرف سے تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے ٹھیک ہے وَاُلائی کا هُمُ الْمُفْلِحُون یعنی یہ آپ جو پچھلی صفات اللہ نے بتائی ہیں پیچھے پانچ ٹھیک ہے ان کی یہ اللہ تعالی صند بیان کر رہے ہیں یعنی ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے پانچ صفتیں بتا دی ہیں وہ یہ سارے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے یعنی وہ جو آپ الحمدللہ سے شروع کر رہے تھے بات کہ ہر بندے کو ہدایت چاہیے ہر بندے کو کامیابی چاہیے تو اس کا اللہ نے قرآن شریف کے شروع میں ہی جواب دے دیا پہلے صفحے پہ سی اور ڈی میں تو شروع ہوتے ہی سی میں اللہ نے کہہ دیا کہ اچھا ہدایت پانی ہے متقیوں کے لئے اچھا اگلا سوال متقی کون ہے وہ اگلے پورشن میں ساتھ ہی اللہ نے جواب دے دیا بھی یہ متقی ہیں اللہ کے مطابق ہمارے مطابق نہیں اللہ کی نظر میں یہ متقی ہیں تو اللہ نے پیمانہ بتا دیا اب یہ عمل کر لو وہ جو مانگ رہے ہو ہدایت انامت علیہم وہ مل جائے گی ٹھیک ہوگی تو یہ اللہ نے سیدھا سا فارمولہ ہمیں بتا دیا اولائکا الہ مر ربیہم ٹھیک ہے آگے سوال آگیا مر ربیہم اپنے سب ان سب کے رب کی طرف سے وَالائکا هُمُ الْمُفْلِحُون اور اولائکا وہی لوگ هُم هُمُ الْمُفْلِحُون خلاف آنے والے ٹھیک ہوگی آپ دیکھیں اولائکا کا مطلب کیا ہے وہ لوگ اور ہُم کا مطلب کیا ہے وہ سب دو دفعہ آگیا نا وہ لوگ وہ سب مطلب تو ایک ہی ہے اب جب دو دفعہ آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اِيَّاکَ نَعْبُدُ تیری ہی اِيَّاکَ تیری ہی بازہ کرتے ہیں تیرے لاوہ کسی کی نہیں کرتے یہاں پہ اب یہ سند ہے تیبلنگ ہوتی ہے نا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ زور دیا جا رہا ہے اس کے اوپر جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فَعَلَا فَعَلُو فَعَلْتَ فَعَلْتُ فَعَلْتُمْ فَعَلْنَا اور ادھر ہم کہتے ہیں ہیا فَعَلَت ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہوا فَعَلَا ہُم فَعَلُو انتا فَعَلْتَ آنا فَعَلْتُ انتا فَعَلْنَا نَحْنُ نَحْنُ فَعَلْنَا ٹھیک ہوگے اور ادھر ہیا فَعَلَت ہم یہ کیوں نہیں پڑھتے شروع والے کیوں کیونکہ فَعَلَا کا مطلب کیا تھا اس نے کیا اور ہوا فَعَلَا کا کیا مطلب ہے مطلب تو وہی ہے لیکن جب بربی میں ہوا فَعَلَا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس ہی نے کیا آپ وہ جو ایکسپریشنز ہیں نا وہ ہم لینگویج میں اس طرح لے کے آتے ہیں اب یہ ایکسپریشن آیا ہے اللہ کا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو پیچھے دیئے نا یہی فلا پائیں گے means اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے سمجھے آگی بات اللہ کے مزاج کو بھی سمجھے نا اب ہم ہر بھی سیکھ رہے ہیں اب آپ کو جب ترجمہ پڑھیں گے تو اب اللہ کا مزاج بھی سمجھ جانا شروع ہو جائے گا ابھی اللہ آپ کی اس موڈ میں بات کر رہے ہیں اللہ نے وہ چار شرائط رہ دیئے ہیں اور اللہ کا وہ جو بتائیں نا وہ ہی فلا پائیں گے سمجھا گی بات ٹھیک ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں نا بھئی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے سکول والے ایکسر کہہ رہے ہیں بھئی آٹھ بھئی کالی لگنا ہے یا سکول لگنا ہے سوہ آٹھ گیٹ باند ہو جائے گا زور دے کے کام ہے ایسے بھی تو کہہ سوہ آٹھ گیٹ باند ہو جائے گا سوہ آٹھ گیٹ باند ہو جائے گا دونوں لہجوں میں فرق ہے مینز کہ اس کے بعد انٹری نہیں ہے سمجھ لیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی یہی تھوڑا لہجہ ہے ٹھیک ہو گیا اس لہجے کو بھی ہم سمجھیں مرربیہم اپنے رب کی طرف سے ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے جیسے کل بھی بات کی کہ جو ہدایت پا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اور اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو جنت تک پہنچ گیا اور جو جنت میں پہنچ گیا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا اور دوسری طرف پھر اللہ نہ کرے دوزف جانب میں تو وہ پھر ہمیشہ کی نکامی ہے چاہے وہ پوری دنیا ہمیشہ کے لئے دنیا کی زندگی میں وہ کامیاب تھا لیکن اللہ نہ کرے وہ اگر اینڈ میں ناکام ہے تو بس وہ ختم ہے اس کی کامیابی پوری دنیا کی اس کے آگے کچھ بھی نہیں اور اس کی کامیابی دنیا کی تکلیفوں کے آگے کچھ نہیں تو ہمیں آخرت کی کامیابی پہ زیادہ یقین رکھنا چاہیے اس کے لئے چاہے ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے لئے قربان کرنی پڑے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی تو بات اللہ نے کی نا کہ لا رعیبہ فی پیچھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مرضی نہیں کرنی وہ اگلے پیجز پہ اللہ نے پھر جواب دینے ابھی انشاءاللہ کیو سی ٹو میں ہی دے دینے تو آپ کہیں گے کہ کیو سی ٹو میں بڑا مزہ آئے کیونکہ کیو سی ٹو آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دے دیتا ہے جو ہم ساری زندگی سے سوچتے آ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے سن رہے ہیں لیکن اللہ جو خود قرآن میں کہہ رہا اس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو متقین دنیا راخت میں کامیاب ہوں گے متقین جرنل ورڈ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے ہر اس کام میں جو اللہ نے منع کی ہے اور جو کرنے کا کہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے تو ان متقین کی چند ایک صفات اللہ نے یہاں پہ بتائی ہیں جو کوئی ان پانچ صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کر لے گا انشاءاللہ ہدایت کیا ہے جی سب صحیح ہیں تو شرع و اولائی کا ہم المفلحون اس بات ہم دیکھ لیتے ہیں متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں قائم اور پڑھنے میں فرق بتا دیا آپ کو کہ قائم رکھنا ہے اس چیز کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور قرآن مجید اور اس سے پہلے والی نازل کرتا ہے تمام کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں تو یہ پانچ صفات بیان کی ہیں اللہ نے سادہ سادہ ٹھیک ہے جی اور اس پہ مطالعہ اور غور و فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تصور احساس بہت سارا پیدا ہوتا ہے کہ اسی ٹو میں خود ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ ہمیں یہاں دعا کرنی چاہئے اور یہ ہمیں پہلے بھی آتی ہے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیمت صلات ومن ضروریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فیلی علی والدی علی امین یوم یاکوم علی صاحب اند تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ربی میرا رب اجعلنی کتنے ٹکڑے ہیں اشارہ کیا اجعل 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 جعلہ والا ٹیبل جعلہ جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت یا جعلو یا جعلونا تجعلو اجعلو تجعلونا نا جعلو یا تجعلو اجعل یہ والا اجعل اجعلنی اجعل بنا دے مجھے ربی میرا رب یعنی میرے رب بنا دے مجھے مقیم قائم یہ پھر وہ قائم کرنے والی بات ہے وہی دعا ہے قائم کرنے والی پڑھنے والا نہیں قائم کرنے والا بنا دے مقیم قائم کرنے والا کس چیز کا نماز کا اور کس کو بنا دے ضروریتی ضروریت کہتے ہیں وہ جو آپ کی یعنی اہلو یا آل ہیں ضروریتی یعنی میرے گھرولوں کو بچوں کو بیوی کو والدین کو یعنی سارے اس میں شامل ہیں رب بنا و تک برب بنا اے ہمارے رب واو اور تقبل قبول کر لے دعائی میری دعا ٹھیک ہوگے تو یہ دعا ہے اور کل بھی ہم نے ایک پڑھی تھی ٹھیک ہے تو وہ کسی کو یاد ہے کلول جی وَتُقَ وَتُقَ وَلْعَفَ وَلْغِنَا ٹھیک ہوگا تو یہ یاد کرنی ہے آپ نے اب ہر لیسن کی ایک دعا بھی آئے گی کچھ تو پہلے ہی آتی ہوتی ہے ہمیں لیکن جو نہیں آرہی ہیں وہ ہمیں یاد کرنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اس کو اب ہر دعا نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں نا تو بھائیوں نہیں بھٹھئے اسلام علیکم تھوڑی در بیٹھ کے جو آتی ہیں وہ پڑھ لیا کریں ریپیٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے تو جتنا وقت وہاں گزرے گا اچھا ہی گزرے گا تو یہ دعا بھی کریں اتصاب بھی کریں پلان بھی کریں کہ پلان کیا کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناوں گا چاہے مجھے کس طرف بھی موقع ملے ٹھیک ہے اور اس کو پھر دوسروں تک بھی ہم نے پہنچانا ہے صرف اپنے تاقنی رکھنا اور سب سے پہلا حق کدھر ہوتا ہے اپنے گھار آپ یہاں سے سیکھ کے اپنے گھار جب جاتے ہیں تو آپ نے بتایا کریں کہ آج اس کلاس میں یہ یہ باتیں سیکھیں ہیں بچوں کو بتایا کریں بڑا بہت سر لیتے ہیں آپ جہیں لائٹ چلی جائے نا ایک دم باندھو جائے سارا کچھ تو ہلکی سی ممبتی بھی جال رہی ہوگی نا تو کمرے میں کتنی روشنی ہو جاتی ہے وہ اکیلی ممبتی کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ویسے ممبتی بھی نہ ہو اور سامنے والے گھر میں اگر یوپی ایس لگا اور وہاں سے لائٹ کی روشنی پڑھ رہی ہے تو ان کی لائٹ نے ہمیں روشن کر دینا ہے وہی کافی ہو جانی ہے کیونکہ ہو جاتا ہے نا ایسے کئی دفعہ تو یہ جو قرآن ہے نا یہ بزاتے خود نور ہے یہ نظر نہیں آتا جب آپ یہاں سے لے کر جاتے ہیں نا اپنے گھروں میں کیونکہ آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں اور اس کلاس کے بارے میں کیا ہے حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو آپ بہترین بیٹھے ہیں تو وہ جو بہترین لوگ چند ایک چیزیں سیکھ کے جب گھر جاتے ہیں تو اس نور کا اثر انشاءاللہ آپ آنے والے ٹائم میں اپنے گھر کے افراد میں دیکھیں گے میں نے پہلا بیچ کروایا تھا سال پہلے اگست جون میں دوزر بائیس میں وہ بیٹھا بچہ ان کے گھر اس کے بعد پورا سال ہو گئے میں نے ان کے گھر ایک بھی کلاس نہیں لی کیوں جی لی ہے نہیں لی اب ان کے گھر کلاس میں مجھے پتہ ہے کہ کتنے مسائل تھے وہاں یو پی ایس بھی نہیں تھا اگست کا مینہ شدید گرمی شدید حبس اور لائٹ چلی جاتی تھی بائی چانس جس ٹائم ہم کلاس لینے پہنچتے تھے آٹھ بجے مجھے یاد ہے ابھی بھی کلاس ہوتی تھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ اس کا میں اثر بتا رہا ہوں نور کا کہ مجھے اب سال بعد نظر آ رہا ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے مجھے کیا نظر آ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں اب کیا ہوتا تھا میرے ساتھ ساڑھے ساتھ میں پہنچ جاتا تھا گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ساڑھے نو عیشہ کی نماز ہوتی ہے تو ہم نے ٹائم رکھا ہوا تھا آٹھ سے نو تو میں ساڑھے ساتھ پہنچ جاتا تھا مغرب مسجد ان کے بالکل گھر کے سامنے تو وہاں نماز پڑھنی مغرب کے اس کے بعد آ جانا نماز پڑھ کے ہم آئے ہی ہیں تو لائٹ گئی اب لائٹ گئی تو ان کے گھر یو پی ایس بھی نہیں تھا اور اندھیرہ اسی لیپ ٹاپ پہ ہم نے کلاسیں لیئے ہیں دس بندے ہوتے تھے ٹوٹل اس کلاس میں ان کے ڈرائنگ روم میں ہم کلاس لیتے تھے اور اسی حالت میں پسینوں پسین ہو کے لائٹ گئی ہوئی ہے بیلی باند ہے ان دس کو بھی بٹھایا ہوئی ہے خود بھی کلاس لے رہے ہیں اور میرے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا تھا کہ آمر صاحب ہوکھا کام میں تو یہ نا آن لائن پڑھا لنا چاہیے تھا گھار بیٹھ کے لیکن مجھے یہ ہی ہوتا تھا کہ نہیں یار یہ شیطان ہے یہ ان کی عزمائش نہیں ہے یہ میری عزمائش ہے کہ یہ پکا رہندا ہے کہ نہیں رہندا تو میں خود پکا رہوں گا تو یہ میرے آٹھ دس سٹوڈنٹ ہے یہ پکے رہیں گے ورنہ تو کل یہ بھی نہیں آئیں گے اگر میں ہی کہوں گا یار بڑی گرمی ہے پسین نے یہ فل ختم ہو جاتے تھے پسینوں پسین ہو جاتے تھے کیوں جی ایسی ہے تو اچھا اب اس کا کیا اثر ہوئے میں آپ کو یہ نور کی اگزمپل دے رہا ہوں یہ آپ سے بھی آپ کو بھی نظر آئے گا سال بعد بلکہ ایک اور اگزمپل بھی ہماری اس ہی کلاس میں بیٹھئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو اب وہ 378 بیچ نمبر ہوا ان کے گھر اس کے بعد ان کے گھر ایک بھی کلاس نہیں ہوئی اس بیچ سے یہ بچہ بیٹھا ہے ابو بکر جس نے آپ کو ابھی ریوین کی کلاس پرائی ہے یہ اس ہی بیچ میں اس نے کیا تھا میرے سے یہ پھر بیچر ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنا بیچ بھی کروا چکا ہے ادھر یہ فیصلہ باز روڈ پہ اپنی پوری کلاس لے چکا ہے پھر انہی کے گھر وہ فیمیلز کا پہلا بیچ شروع ہو چکا ہے ان کی والدہ بھی کیو سی ون کر چکی ہیں لامباد سے پراپر ٹرینڈ ہو چکی ہیں فیمیلز کا پہلا بیچ انہی کی گھر وہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے وہ نور کے اس رات اب یہ بیٹھیں اپنا ہمارے سامنے رمضان صاحب انہوں نے کیو سی ون کیا ان کے پوتے نے کیو سی ون کیا وہ جو چھوٹا جس نے آپ کو کل ریوین کرائی تھی وہ ان کا پوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے یعنی ان کی نیچلی نسل سے بھی اگلی نسل تو یہ نسلوں میں چیز چلتی ہے دیکھیں ہم نے کلمہ گھار بیٹھے ہی پاڑ لیا کسی نے تو پیچھے ورکنگ کی تھی جو ہم تک کلمہ پڑ گیا ہے ہم نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کی کلمہ پڑنے میں ہمیں تو گھار میں ملے تو ہمارے سے جو پچھلے تھے جنہوں نے مینٹے کی ہیں وہ اگلی نسلوں تک آ رہی ہیں اور ہمیں گھار بیٹھے بیٹھے مل گئے ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیے سوال تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے ہمیں تو مل گیا تو ہم اگلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ جب وہ بیٹھا ہے یہ بھی اسی بیٹھ کے اب وہ دیکھیں وہ بھی الہیدہ سرٹیفائیڈ ٹیچر ہے اور وہ بھی اپنا بیٹھ وہاں سٹار انسٹیٹیوٹ میں کروا چکے تو یہ چیز ہے کہ آپ جب چلتے ہیں خیر و کم منت تعلم القرآن اوہ اللہ مہو یہ تھوڑی سی چیز بھی جب آپ جا کے گھار لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا جا کے گھار اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو یقین مانے بڑا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آج میں نے کورس کروایا اللہ کہ میری میسیز آلرڈی النور کے ساتھ اٹیش تھیں انہوں نے بھی کورس کیا وہ بھی سرٹیفائیڈ ٹیچر ہے اور ان کا بھی آن لائن بیٹھ یہ سرگودہ کا پہلا وہ چال رہا ہے تیرہ کلاسیں کہ پتہ نہیں پندرہ کلاسیں ہو چکی ہیں پہلے بیٹھ کی تو یہ چیز ہے پھر یہ چلتی ہی جاتی ہے اور یہ وہ صدقہ جاری ہے جسے اللہ جاری رکھے تو جو مرنے کے بعد ہے نا کہ نفع دینے والا علم وہ کیا ہے کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے کہ اب یہ میرے سار بیٹھیں بلال چیما صاحب میں ان کا سکوڈنٹ ہوں اور ان کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم ان سے نہ پڑتے تو شاید ہم یہاں بھی نہ ہوتے پتہ نہیں کہاں دکے کھا رہے ہوتے تو یہ نفع دینے والا جو علم ہے اس کا فائدہ جاری رہتا ہے یہی چیز ہے جو موت کے بعد جاری رہنی ہے تو یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اسے ہم آگے پہنچانے والے بنیں ٹھیک ہے اپنے تک نہ رکھیں اپنے تک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اسی لئے تو وہ واو لگی ہوئی ہے خیرکو منت علم القرآن واو لگی ہوئی ہے پھر واعلمہو کے اور سیکھے بھی اور سکھائے بھی حال یہ نہیں کہ صرف سیکھتا جائے ایسے ٹیچر کا کیا فائدہ ہے کہ وہ خود تو پی ایڈیاں کر لے دوسرے کسی کو بتائی نہ اس کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ایک ڈاکٹر ایسا ہو آپ کے گھر کے ساتھ ڈاکٹر رہتا ہو اور آپ کو اللہ نہ کرے امرجنسی ہو اور آپ اس کے پاس جائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہیں ذرا یہ چیک تو کر دیں امرجنسی اور وہ کہے نہیں میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن میں پیشنٹ نہیں دیکھتا وہ آپ کہیں گے بھائی یہ تو کیسے طرح اندھا ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے تم پیشنٹ نہیں دیکھتے تو عمل بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے اندر تو اسماع و رفعال دیکھ لیتے ہیں اسم اسماع دیکھیں علی فلام لگا ہوا ہے ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا السلاع المفلحون یہاں بھی علی فلام لگا ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہے سلاع سے سلاوات مفلحون اور مفلحین دونوں بن سکتے ہیں تو سلاع کی جمع کیا ہوگی سلاوات ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تھا رزقنا ہم یہ ہم آلرڈی دیکھ چکے ہیں یہ رازہ کا کا ٹیبل ہے یہ دیکھیں اب آپ پوچھ رہے تھے یہ ناصرہ کیوں آیا کیونکہ یہ رازہ کا سے یرزوپو ہے کیونکہ ناصرہ میں ینسورو تھا پیش تھا تو ویسے تو ہمیں یہ ایسے ہونا چاہیے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم خود گیس کریں ٹھیک ہے لیکن یہ آسانی کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ چلو اتنا بھی ناوام پریشان ہوں رازہ کا سے یرزوپو پیش سے پتہ چل گیا کہ یہ ناصرہ ہے تو پہلے ہمیں ناصرہ کا ٹیبل ریوائز کرنا ہے پھر سیم ایز ایٹیز رازہ کا کو چھاپ دینا ہے اس کے اوپر بلکل ویسا ہی ہے تو پہلے ناصرہ کا ٹیبل کوئی کروا دے جی سر نصرہ ینسرو ینسرونا تنسرو تنسرو تنسرونا ننسرو یا تنسرو انسرو 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 لا تنسرو لا تنسرو ناصر منسور ناصرہ ٹھیک ہے سیم اسی پیٹرن پہ ناصرہ پہ رازہ کا ہے تو اب رازہ کا کا ٹیبل جی جناب کوشش کریں ترزکو تذکرونہ نذکرون یہاں سے دوبارہ آجیں پھر غلط ہوگا دوبارہ آجیں آہستہ آہستہ یارزکو تارزکو تارزکو تارزکونا نارزکو ہیہ تارزکو اورزک اورزکو راہی رزق زبردست ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا اللہ رازق ہے تو رزق دینے والا ٹھیک ہے رازق اور مرزوک جس کو رزق دیا گیا ہے ہم جیسے ہیں ٹھیک ہے اور رزق وہ چیز جو دی گئی ہے ٹھیک ہوگئے اس کو مصدر کہتے ہیں تو یہ ٹیبل ہے رازق کا اب دیکھ کے چلیں آپ پھر یارزکو یارزکو پیش ہے ارزکو رازقو رازق رزق ٹھیک ہوگا ہے جی زبردست تو رزق یعنی رازقہ سے اسماعی اسم والی ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اسماع والی یہ ہے ٹھیک ہے یہ فال والی ٹھیک ہے جی تو اگر فال والی ہو تو یہ ہو جائیں گی اور اسماع والی ہو تو پھر یہ ہو جائیں گی ٹھیک ہوگا آگے چلتے ہیں رزقو کدھر ہے یہ اس کا مزارے اوپر لے جائیں ٹھیک ہے رزقو یہ رزقو ہے نا رزقو اس کا مزارے بنانا ہے تو مزارے یہی والا اوپر آجے گا نا یرزکو ٹھیک ہے جمع کی جمع میں آجے گا جمع ہے نا یہ تو جمع جمع میں چلا جائے گا سنگل ہوتا تو سنگل میں جاتا تو یہاں پہ جی ہمارا پارٹ اے کمپلیٹ ہوا